دیش میں پیٹرول کی قیمت کیا سو روپے کے پار جانے والی ہے؟ پیٹرول کی قیمت جس طرح سے بڑھ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ اسمبھو نہیں لگتا سوال یہ ہے اس سے سستہ کون کرے گا؟ سرکار اس کی قیمت کم کیوں نہیں کر رہی؟ کیا پیٹرول کے پرتے بھاو کے پیچھے ارث شاستر ذمہ دار ہے؟ یا پھر راجنیتی؟ آپ دیکھئے ای بی پی نیوز کی یہ خاص ریپورٹ پیٹرول ڈیزل کے دام کو لے کر جو باتیں ابھی تک سوشل میڈیا میں چل رہی تھیں اب وہ سوشل میڈیا سے سنسط تک پہنچ گئی ہیں سماج وادی پارٹی کے سانسط وشو امبر پرساد نشاد نے رام، رامن اور سیتا والی وہی بات سنا دی جسے پچھلے دنوں شاید آپ نے اپنے واتس اپ میں دیکھا ہو انترہتی بجار کی بات ماننی منتی جی کہہ رہے ہیں تو نائپال، سیتا ماتا کے دیس میں ڈیزل پرٹول سستا ہے سری لنکا، رامن کے دیس میں سستا ہے کیا بھارت رام کے دیس میں کیا اس کی طلعہ میں کم کریں گے؟ یہ بہت بڑیہ پرسن ہے میں وشو امبر جی کا ڈیزل سبھی کو دینا ہے یا چند سامند بازیوں کو دینا ہے جن دیسوں کی نام انہوں نے لیا یہ پیٹرولیم پروڈکٹ سبھی کے لیے نہیں ہے یہ فیکٹ ایک چھوٹے کنجیومر بیس کو ان دیسوں میں دے کے بڑے لوگوں کو سستے در پر دینا یہ ان کی طریقہ ہو سکتا ہے میں ایک کوٹ آپ کی مادیم سے کرنا چاہا ہوں گا کیروسین کی پرائز کیا کیروسین جو ان دیسوں میں عام عوشتہ رکھتی ہے بھارت اور ان کی بیچ میں بہت انتر نہیں ہے بنگلہ دیس نیپال میں کیروسین جب بھارت میں 32 روپیہ ہے وہاں ماس کنجمشن کی کوموڈیٹی کیروسین وہاں لگ بھگ 57 اور 59 روپیز میں ہے سوال اس بات کا نہیں کی راون کے دیش میں دام کیا ہے یا سیتا کے دیش میں کیا یا کسی اور کے دیش میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر دیش میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت آسمان چھو رہی ہیں دیشی بازار سے جو کچھا تیل بہت سستے دام میں آتا ہے وہ پیٹرول پم تک آتے آتے اتنا مہنگا کیوں ہو جاتا ہے اس میں کون کون سے ٹیکس جڑتے ہیں آپ گرافکس کے ذریعے سمجھئے بھارت اپنی ضرورت کے لیے پیٹرولیم کا اتفاد آیاد کرتا ہے یعنی دوسرے دیشوں سے خریدتا ہے تیل کو ایمپورٹ کرنے کے بعد اسے ریفائنری میں بھیجا جاتا ہے یہاں سے کچھے تیل سے پیٹرول بیچنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے پاس جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ آگے نکلتا ہے وہ کون سی پیٹرولیم کمپنیاں ہیں وہ انڈین اوئل ہیں ہندوستان پیٹرولیم ہے اب یہ کمپنیاں اپنا منافع لے لیتی ہے یہ کمپنیاں پیٹرول ڈیزل کو اس کے بعد پیٹرول پم تک پہنچاتی ہے جہاں پیٹرول پم کا مالک اپنا کمیشن لیتا ہے ڈیزل کے دام میں دو طرح کے ٹیکس بھی جوڑے جاتے ہیں کیندر سرکار کی ایک تو ایک سائز جیوٹی لگتی ہے راج سرکاروں کا ویٹ جو ہے وہ الگ سے لگتا ہے یہ ٹیکس ٹیکس کی در ہر راج میں آپ کو بتا دوں الگ الگ ہوتی ہے کیا پیٹرول کی قیمت سو روپے کے پار جانے والی ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ کئی شہروں میں پیٹرول نبی روپے کے پار ہو گیا ہے ممبئی کی بات کریں تو وہاں پیٹرول چورانوے روپے کے پار پہنچ گیا ہے ممبئی میں پیٹرول کی قیمت جلد ہی سینچوری لگا سکتی ہے لگتار بڑھتے پیٹرول کے دام اور اتنے بڑھ گئے کہ اپنی اتحاسی کچھ آئیوں پر پہنچ گئے ہیں جب آپ ممبئی کے اندھیری علاقے میں اب اس پیٹرول پم کو دیکھئے پیٹرول کا بھاو لکھا ہوا ہے چورانوے روپے چھے پیسے لوگ تیل ڈلوانے آ رہے ہیں پر یہ اتحاسی کچھ آئی ہے یہ اتحاسی قیمتیں ہیں جو پیٹرول کی بنی ہوئی ہیں لوگوں کے لئے مصیبت بنی ہوئی ہیں نارمل آدمی نارمل انسان لوگ پیٹرول ابھی ڈلوائی نہیں سکتے وہ ابھی جیادہ سائیکل یا واکنگ جانا اچھا ان کو لگے گا پیٹرول کی بڑھتے قیمت کی فیلحال سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انتراشتری بازار میں کچھے تیل کی قیمت بڑھا ہی ہے انتراشتری بازار میں کچھے تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ ہے کچھے تیل کی سپلائے میں تھوڑی کمی پچھلے سال دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن کے بعد کچھے تیل کی مانگ کم ہو گئی تھی مانگ کم ہونے کی وجہ سے اوپک دیشوں میں پروڈکشن کم کر دیا تھا لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد کئی دیشوں میں کچھے تیل کی مانگ ایک بار بڑھی ہے لیکن پروڈکشن ابھی بھی پہلے کس طر پر نہیں پہنچا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھے تیل کی قیمت اب ساٹھ ڈالر پرتی بیرل کے پار پہنچ گئی ہے جانکار مانتے ہیں کہ اگر کچھے تیل کی قیمت پچھتر بیرل کے پار پہنچ گئی تو دیش میں پیٹرول کی قیمت سو روپے کے پار جا سکتی ہے دیکھیں قیمت میں تین حصے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھا تیل ہے دوسرا حصہ ہے کہ کندر سرکار کا ٹیکس ہے اور تیسرا حصہ ہے راجے سرکار کا ٹیکس کچھے تیل کی اگر آپ کیمت دیکھیں جو ہم لوگ انڈین باسکٹ کہتے ہیں وہ لگبک چوون پچپن پہ پہ پہنچ چکا ہے جبکہ چار مہینے پہلے چالیس پہ تھا اب جہاں تک ٹیکس کی بات ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کا اسپیسیفک ڈیوٹی ہوتا ہے یعنی کی کیمت چاہے سو روپے ہو چاہے کیمت 20 روپے ہو ان کو ملنا ایک نشت رکم ہی ہے تیسرا حصہ جو آتا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے جہاں پر ایڈ بیلورم ڈیوٹی ہوتا ہے یعنی کی ویلیو کے پرسنٹس کے طور پر پیٹرولیم منتری دھرمیندر پردھان نے بھی سنسد میں کہا کہ پیٹرول کے دام بڑھنے کی وجہ انتراشتری بازار ہے لیکن ویپکش کا کہنا ہے کہ سرکار سنسد کو گمراہ کر رہی ہے تیسرا حصہ جوالا ہے ایڈیو کیا جوالا ہے تو پیٹرولیم یک سنسد کو گمراہ کر سنسد کو گمراہ کرتا ہے جوالا ہے جوالا ہے جوالا ہے جوالا ہے جوالا ہے جوالا ہے سنسد میں ہوئے سوال جواب سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معاملہ صرف اردشاستر کا نہیں ہے کیندر اور راجیوں کے بیچ ٹیکس کی رائی نید بھی ایک اہم مددہ ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں کیندر اور راجی ایک لیٹر پیٹرول پر کتنا ٹیکس وصول رہے ہیں پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈیزل کے خودرہ دام کا صرف 25 سے 30% انتراراشتری بینچ مارک لاغت پر نربھر کرتا ہے اس کے علاوہ باقی کیندر اور راجیوں کا ٹیکس ہوتا ہے اگر دلی میں ایک فروری کو پیٹرول کی قیمت کا بریک اپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیٹرول کی بڑی قیمت میں ٹیکس کا کتنا بڑا یوگدان ہے دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کا بیس پرائز 39 روپے 34 پیسے ہے اس میں فریٹ چارج یعنی مال بھاڑے کے 37 پیسے جوڑ دیں تو ڈیلر کو قیمت پڑتی ہے 29 روپے 71 پیسے اب اس میں کیندر سرکار کی طرف سے لگائے گئی 32 روپے 98 پیسے کی ایکسائز ڈیوٹی جوڑی ہے اس کے بعد ڈیلر کا کمیشن 3 روپے 79 پیسے جوڑی ہے اور آخر میں راجی سرکار یعنی کیجریوال سرکار کا 19 روپے 92 پیسے کا ویٹ جوڑ دو تو ایک لیٹر پیٹرول کے قیمت 86 روپے 30 پیسے ہو جاتی ہے یعنی ایک لیٹر پیٹرول میں کیندر اور راجی کا ٹیکس ملا کر قریب 52 روپے ہو جاتا ہے کیونکہ انتراشتر بازار میں ہم کچھے تیلی قیمت تیہ نہیں کر سکتے ایسے میں کیندر اور راجی سرکار اگر ٹیکس کم کرتے ہیں تو تھوڑا پیٹرول ڈیزل سستہ ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ کی کیندر اور راجی سرکار ایسا کریں گی ایکسائز ڈیوٹی کی بڑھوتری پر اگر نظر ڈالیں تو جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہے تب سے ایکسائز ڈیوٹی میں تین سو فیصدی سے زیادہ بڑھوتری ہو چکی ہے ایک اپریل دو ہزار چودہ یعنی کی موڈی سرکار کے آنے کے وقت پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی نو دشملہ چار آٹھ روپے تھی آج دو ہزار اکیس میں پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی بتیس دشملہ نو آٹھ روپے ہے یعنی کی پی ایم موڈی کے راج میں ایکسائز ڈیوٹی تیس دشملہ پانچ شونے روپے بڑھی ہے یعنی قریب تین سو سیتالیس فیصدی کی بڑھوتری ہے دو ہزار چودہ میں دلی میں ایک لیٹر پیٹرول پر قریب چودہ روپے کا ویٹ لگتا تھا اب دو ہزار اکیس میں دلی میں انیس روپے بانوے پیسے کا ویٹ لگ رہا ہے یعنی ویٹ میں قریب ایک سو چالیس فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے راج سرکار کی یہ شکایت رہتی ہے کیندر سرکار کم نہیں کرتی اور کیندر کو کہنا ہوتا ہے کی راجے سرکار میں chyukki ایڈ ویلرم ہوتا ہے تو ان کو کم کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کیندر اور راجے مل کر کے اگر تیہ کر لیں کیندر سرکار کہے کی مجھے اسپیسیفیک ریٹ میں کمی کرنی ہے اور راجے سرکار الگ الگ جو راجے سرکاریں وہ تیہ کر لیں مالی جے پانچ پتیشت بھی کم کر دیں تو اس سے ہو سکتا ہے پریشانی یہ ہے کہ راجیو سرکار کے پاس کمائی کے راستے بہت سمیت ہیں کووید مہاماری میں پہلے سے ہی ان کی کمائی پر اثر ہے جی ایش ٹی سے بھی کم کمائی ہو رہی ہے تو ایسے لیے ایسے میں ان کا وکل بہت زیادہ بنتا نہیں ہے تو شاید چناؤں کی نزدیک ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید دریں جو ہیں وہ کم ہوں گے پیٹرول کی اور ڈیزر کی جو قیمتیں ہیں وہ تین طریقے سے کم کی جائے سکتی ہے ایسا میرا مند دیکھیں جیسے کہ آپ بات کریں کروڈ آئل کروڈ آئل کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کروڈ آئل کا جو کنٹرول ہے وہ تو انٹرنیشنل ہی کنٹرول ہوتا ہے تو وہ بھارت اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے دوسرا مددہ کیا ہے دوسرا مددہ یہ ہے کہ ہم کو ٹیکسیشن کے بارے میں دیکھنا ہے یہ جنرے سینٹرل کو لینا ہے اور سٹیٹ کو لینا ہے تیسرا جو مہن مددہ ہے وہ ہے لوجسٹک اب آپ پوچھیں کہ لوجسٹک کس مددہ ہے ہم کو سب سے پہلے سٹرپنگ ارینگمنٹ کرنا پڑے گا ریفائنریز کا خوش خبری یہ ہے کہ اسم کی سربانند سونو وال سرکار نے پیٹرول ڈیزل کے قیمت پانچ پانچ روپے گھٹا دی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسم میں دو مہینے بعد چنا ہونے ہیں ایسے میں لوگوں کو خوش کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے پچھلے سال اسم کی بی جے پی سرکار نے کورونا مہاماری کھنام پر پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھائی تھی اب سوال یہ ہے کہ اسم ایک بی جے پی شاہ سفراج یہ ہے کیا دوسرے غیر بی جے پی راجب ہیں اس راہ پر چلیں گے بنگال میں بھی چنا ہو ہے دیکھنا ہے کیا ممتہ بینر جی پیٹرول پر ویٹ کم کریں گی کیا مہاراشتہ کی ادھو سرکار پیٹرول ڈیزل پر ویٹ گھٹائے گی کیا پنجاب میں کانگریس کی امرندر سرکار ویٹ گھٹا کر پیٹرول سستہ کرے گی کیا تمیلناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کی سرکار ویٹ کم کرے گی کیا راجستان کی گہلود سرکار پیٹرول سستہ کرے گی بھارت سرکار ایک طرف پیٹرول کے داموں پر نیانترن پانے کا پونہ پریاست کر رہی ہے اسی دوسری اور گہلود سرکار کے پاس بھی اتنا آونٹن ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کر کم کر کے راجستان کی جنتہ کا بوجھ کم کر سکتے ہیں اب یہ گہلود جی پر نربھر ہے کہ وہ اپنے پردیش کی جنتہ کا کتنا سہارا بندنا چاہتے ہیں اتوہ کتنا بوجھ بڑھانا چاہتے ہیں پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے ان پر ابھی بھی ایکسائز ڈیوٹی اور ویٹس جیسے ٹیکس لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جی ایسٹی کی سب سے اونچی در بھی لگا دیں تو وہ ایکسائز ڈیوٹی اور ویٹس سے کم ہوگی یعنی سرکار کو کم راجستوں ملے گا ہمارا جی ایسٹی میں سب سے ہائی ریٹ کیا ہے اٹھائیس پرسنٹ اس پہ اگر آپ پچیس پرسنٹ سیس بھی جوڑ دیجئے تو تیرے پن پرسنٹ بنتا ہے تو سو پرتیشت بنام تیرے پن پرتیشت کیا راجیا اور کندر اتنا گھاٹا اٹھانے کو تیار ہیں شاید نہیں اور یہی بجا ہے کہ سمیدھان سنشودن جو ایکسو ایکوا کیا گیا تھا اس میں پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی میں لائے تو گیا لیکن اس کی تاریخ کب ہوگی یہ چھوڑ دیا گیا جی ایسٹی کاؤنسل کے اوپر اور یہ اسی لئے چھوڑا گیا تاکہ کندر اور راجیا جو ہیں وہ جاری رکھیں اس سال سرکار نے بجٹ میں پیٹرول پر پرتیلیٹر 2.5 روپے اور ڈیزل پر پرتیلیٹر 4 روپے کا ایگری انفراسیس کا پرستاؤ رکھا گیا ہے حالانکہ رہات کی بات یہ ہے کہ اس سے جناتہ کی جیب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری ہوگی وہ اس لئے کیونکہ سرکار نے بیسک ایکسائز ڈیوٹی اور سپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی کی دروں کو کم کرنے کے بعد ایگری کلچر سیس لگایا ہے ڈیوٹی درستYU ڈیوٹی 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 موسیقی